یہاں پر ایک سوال ہے ڈوکٹر زاکر نائے کے متعلق کہ ان کے دعوت اچھی ہے اور مختصر لمبا سوال ہے جاتاں دیکھا ہے اور ان کے دعوت بہت اچھی ہے کافی کافر مسلمان ہو رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دعوت اچھی نہیں ہے اسے بچنا چاہیے میں سے جتنا کہوں گا یاد رکھیں دعوت عبادت ہے اور عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی اس کے خاص ضوابط ہیں شریعت میں اس کے مطابق دعوت چاہیے ڈوکٹر صاحب کی دعوت ہے اگر ان کے عقیدے میں غلطی نہ ہوتی بعض مسائل میں ہو سکتے ہم کہتے کہ کوئی حرج نہیں کہ لوگ ان کے بات سن لیں لیکن بعض یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے عقیدے میں ان کے منحج میں کافی بگاڑ ہے کافی غلطییں ہوئی ہیں تو اس لئے لوگوں کو ہم کہتے کہ ان کے دروس سے استفادہ نہ کیا جائے بہتر ہے بچا جائے کیونکہ عوام الناس کوئی علم نہیں ہے جو کچھ وہ دے گا وہ لے لیں گے آپ دین سمجھ کے آپ اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے کیونکہ وہ غلطی بھی نکال سکتا ہے پھر نصیحت بھی کر سکتا ہے عوام الناس سے عقام نہیں کر سکتے اور عقیدے میں مثال کے طور پر جو ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اسواق صفات کے باب میں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات ہیں یہ توقیفی ہیں جو قرآن مجید نصیح حدیث میں صاحبی تھے وہی نام ہے اللہ تعالیٰ کے بس کسی کے لئے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیا نام ایجاد کرے وہ دار سب کہتے ہیں کہ کسی کے لئے بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام ہے رکھ سکتے بے شرطے کے اچھا ہو اگر اچھا ہے تو رکھ سکتا ہے کیا مطلب ہے کہ کسی کا نام اگر ناصر ہے مجھے اچھا لگتا ہے یا کسی کا نام عمران ہے مجھے اچھا لگتا ہے میں کہوں یہ عمران کیا خیال ہے کس کا نام عبداللہ ہے میں کہوں عبداللہ کیا اللہ بھی عبداللہ ہے عبداللہ اچھا نام ہے کہ نہیں کیا اللہ کو عبداللہ کہا جا سکتا ہے نہیں اور یہ بھی ایک جگہ پہ کہا ہے جوکر صاحب نے کہ اگر کوئی شخص ان الفاظ سے پکارے اے برحمہ میرے مدد کر اے وشنو میرے مدد کر اے شیوہ میرے مدد کر بشار کیا کہ اس کے ذہن میں وہ بت نہ آئے جو ہندو پوچھتے ہیں تب بھی جائز ہے کیونکہ ترجمے میں برحمہ کا مطلب خالق اگر کوئی شخص کہتے ہیں یا خالق میرے مدد کر تو کیا مشکل ہے ہم یہ کہتے ہیں مشکل ہے اس میں کیونکہ برحمہ کا مطلب صرف خالق نہیں ہے برحمہ ایک بت کا نام ہے اگرچہ ترجمے میں ہندو ترجمے میں خالق مطلب ہے اس کا لیکن وہ ایک بت کا نام علامت بن چکی ہے ایک بت کی خاص آپ کسی بچے سے کہیں برحمہ یا برحمہ کہیں کسی بچے سے وہ اسمان کی طرف دیکھے گا یا بت کی طرف دیکھے گا کیا خیال ہے انڈیا میں آپ جائیں اور کہیں برحمہ کہاں ہیں تو بچے بت کی طرف اشارہ کرے گا کیونکہ بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ علامت بن چکا ہے ایک بت کی اگر آپ کہیں کہ اللہ کہاں ہے تو اسمان کی طرف اشارہ کرے گا اسو پتا ہے تو یہ جو نام ہے اگرچہ اس کا مطلب ترجمے میں برحمت مطلب خالق ہے لیکن یہ کہنا کہ برحمت میں مدد کر جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ علامت بن چکا ہے ایک بودھ کی اگر کوئی شخص یہ کہے برحمت میں مدد کر بات بودھی کی طرف جائے گی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی چیز علامت بھی تب بھی اس کو استعمال کرنا جائز نہیں جیسے کہ ابو دعوت کی روایت میں آئے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خزمت میں حاضری دی اور عرض کیا رضی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی ہے نظر کیا ہے کہ میں نے ایک اونٹ زبہ کرنا ہے بوانا کی جگہ پر بوانا ایک جگہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے سوال کیا کہ وہاں پر کوئی میلہ ہوتا ہے کوئی بودھ ہے وہاں پر کوئی میلہ ہوتا ہے اس نے شخص نے کہا نہیں تو وہ فرمایا تو یہ سوال کیوں کیا ابھی جاہلیت کے زمانے میں کوئی بودھ وہاں پوجا جاتا تھا اب تو آج تو نہیں ہے پہلے کوئی اس جگہ پر بودھ پوجا جاتا تھا یا کوئی جہلیت کے زمانے کب میلہ کوئی لگتا ہے عید کوئی ہوتی ہے اگر ہوتی ہے آج بھی تو اس جگہ کو چھوڑو کیوں کوئی جگہ میں شبہ ہے تو جس چیز میں شبہ اس کو استعمال کیوں کرنا میرے بھائی اگر برامہ کے نام میں اتنی بڑی شبہ ہے کہ بودھ کا نام بن چکا ہے تو یہ کہنی کے ضرورت کیا برامہ میرے مدد فرمائے صرف اس لئے کہ ہندو خوش ہو جائیں اور مسلمان ہو جائیں نہیں میرے بھائی وہ مسلمان ہوتے نہیں ہوتے وہ جانے لیکن ہم شریعہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے حکام تبدیل نہیں ہوتے کسی کے لئے یہ بھی درست نہیں ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سکھ جو ہیں وہ موحدین ہیں سکھ کم موحد ہو سکتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ زرادشت نبی تھا زرادشت جو آگ کی بات کرتے ہیں ایران میں ایک مشہور مذہب تھا جو آج کار مل چکے کہیں کہیں پہ بعض لوگ ہیں جو آگ کے عبادت کرتے ہیں کیا زرادشت نبی تھا کیا وہ یہ لوگوں کو یہ سکھاتا ہے نبیود باللہ کے آگے عبادت کرو اور اگر زلدشت نبی بھی تھا اسے دلیل تو نہیں ہمارے پاس انبیاء علیہ السلام جن کے نام قرآن مجید موجود ہے پچیس ہے ان کے علاوہ کوئی نبی ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے پھر تو ہندو بھی کہے کہ قرآن نبی ہے بریس بھی کہنا بڑھا نبی تھا کیوں کیونکہ اچھا تھا ان کے لئے تو اچھا تھا تو کیا ہر اچھے انسان نبی تھا یہ دروازہ جو کھولا کھول مند کرے گا اسے اسے ہم کہتے ہیں جس کی دلیل ہے تو وہ نبی جس کے لئے تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے پھر عقل کو نقل پہ آگے کرتے ہیں ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لے کے لوجک کے اعتبار پر لوجک اگر لوجک ہے کسی چیز کا منطق ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میرے ایمان نہیں اور چیلنج کرتا ہے کرسچن کو بار بار اگر کوئی ثابت کر دے کہ ایسا علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میں رب ہوں تو میں بھی کرسچن بن جاؤں گا تو کیا ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کوئی یہ ہگرچہ نہیں ہو سکتے میں جانتا ہوں کہ یہ ایسی بات وہ کرتے جو ممکن نہیں ہیں اگر کوئی کرسچن کسی ذریع سے کوئی نیا ایڈیشن نکالے باہر 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 کہہ دے کہ اس نے کہا ہے دیکھیں یہاں پر فرمائے کہ میں رب ہوں تو کیا اسلام شوردیں گے تو ایسی باتیں کرنا چیلنج میں یہ بات درست نہیں ہے اور عقل کو کبھی بھی نقل کے آگے نقل یا قرار سنت اسے آگے نہیں کیا جاتا ہے یہ عقیدہ معتزیلہ کا اشائرہ کا جو اہل القلام ہے تو اہل القلام میں بھی ان سے یہ غلطے ہوئی ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ عام بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی کمال کے بات نہیں ہے کہ آپ نے کتنے مسلمان کی ہے یا کتنے لوگوں کلمہ پڑھوایا ہے بلکہ یہ بات قابل ایک غور رہتے بار ضرور ہے کہ کتنے صلات مستقیم پر آئے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا صلات مستقیم پر چلتا ہے اگر یہ عوضہ تو ہم کیوں پڑھتے قرآن مجینے اہدین صلات مستقیم ستنہ مرتب فرد نماز میں کیونکہ اتنے صلات مستقیم اس مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ رہ راستے ہٹ جاتے ہیں جیسے کہ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں تو صرف کلمہ پڑھانا کافی نہیں ہے صحیح منحج پر چلنا حق کی دعویت دینا قرآن سنت کی دعویت دینا صلو سارحین کے منحج پر چلنا یہ حق ہے یہی صلات مستقیم ہے